اس طرح کی سیچویشن آپ کہیے کہ میں پہلے اس کی ڈیٹیل ہسٹری لوں گی فیزیکل اگزامنیشن کی یہاں سے شروع آپ سب نے سوال سن لیا ہوگا سوال یہ ہے کہ سوال پوجھنے والوں نے گول نواز میں کہا ہے کہ جی کہ ہم امرجنسی سزین انسیکشن کریں گے آپ اس طرح جواب دیں گے تو خلط آپ کا جواب یہاں سے شروع ہوگا کہ میں اس کی ڈیٹیل ہسٹری لوں گی پھر فیزیکل اگزامنیشن کروں گی تو اس کے بعد یہ تین فکریں آپ نے بولنے ہیں ہے کہ آئی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ریٹیو بہت آف ریڈیوز فیٹل مومن وہ اگزامنل روک کے پوچھے وہ کیا کاؤز ہے وہ ساری کاؤز ہے جو پلسنٹل انسفیشنسی کاؤز کرتی ہیں تو وہ آپ شروع ہو جائیں گے ہائپ اٹنشن ڈائیبیٹیز پی اے ایچ اے پی ایچ چار پانچ بولیں گے آپ جو بھی آتے ہیں پھر اس کے بعد ہے کہ ایٹ ہسٹری and do physical examination to find out the cost اور پھر نمبر دو ایک دفعہ ریڈیوز فیٹل مومن پہ سیزین سیکشن نہیں کیا جا سکتا نہ کرنا چاہیے پھر میں اس کو ڈیٹیل پوچھوں گی کہ پہلے مومنٹس کتنی ہوتی ہیں اور اب مومنٹس کتنی ہیں اور پوچھنے کے بعد i will admit her if necessary and do phytomaternal monitoring i repeat and history ہم نے باہر ہی دے رہنی ہے ڈیٹیل حسٹری physical examination to find out the cost and اگر مل گئی cost تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کا treatment جو بھی ہوگا وہ کریں گے لیکن no cost found still i will admit her because she is near term and do phytomaternal monitoring and maternal monitoring phytomaternal monitoring is number one ڈکھتے جائیے number one kick chart number two daily ctg number three biophysical profile or ultrasound scan twice a week if need be doppler ایک تو یہ placental insufficiency کا test ہو گیا دوسرے i'll rule out any anomaly of the fetus اور تیسرا i'll i'd like to find out the amount of liker چونکہ اگر placental insufficiency ہو generally liker بھی کام ہو جاتا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ fetal monitoring will include very detailed history physical examination then admission into the hospital for fetal and maternal monitoring fetal monitoring is kick chart daily ctg because it's valid only for 24 hours and biophysical profile twice a week and if need be doppler and in addition to that i'll try to find out okay کوئی فتل anomalie to نہیں liker adequate یہ کوئی فتل a maternal monitoring maternal i'll check her blood pressure twice a day i'll check her urine and if need be blood for sugar اب تک ہو سکتا ہے gdm ہے diagnose ہی نہیں اور یہ mutter and ask to show me kick chart every day kick chart آپ کو ہونا چاہیے کیسے کرنا ہے اس نے تو ان چیزوں کو دیکھ کے اب دو possibilities ہیں یہاں کے بعد fetal mounting maternal mounting they are all normal they are all normal then there's no rush جیسا آپ نے کہا ڈاکٹر پاوزیا کہ میں اس کا section کروں گی نو نہ ڈاکٹر گل نواز تو میں اس کا section کروں گی نو 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 that's wrong وہ تو آپ کو فیل کر دے تو پھر اگر ساری چیزیں نارمل ہیں maternal and fetal monitoring normal ہے then there's no rush پھر اس کے بعد میں اس کی assessment کروں گی فار ویجائنل ڈیلیبری یہ بولی ہے ویجائنل ڈیلیبری کے assessment ہے لائی آف فیتس assessment آف پیلویس آف رول آٹ سی پی دی اور اگر وہ ٹھیک ہے میں بیشپ سکو نہیں بولا سروائک رائپنگ نہیں بولی میں نے بولا کہ پیلک پریزنٹیشن ہونی چاہیے اور سی پی ڈی رول آٹ کر دینی پیلویس assessment آنی چاہیے تو اور یہ کرنے کے بعد اگر وہ ٹھیک ہے آئی کن سینڈ آر ہوم دو نو اور جلسی مومنٹ ریڈیوز ہونے پہ نہیں ایکٹیف منیجمنٹ ہو جائے گی پھر میں اس کو گھر بیج دوں گی کہوں گی ہفتے بعد آئے سر سیکنڈ اپیسوڈ ہے یہ آج سے پندرہ دن پہلے سیکنڈ اپیسوڈ اپیسوڈ کی آج سے پندرہ دن پہلے بھی سیکنڈ اپیسوڈ وہی ہے کہ ماں کہہ رہی ہے چونکہ ہمارے پاس کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ کمز کام پیٹر مومنٹ پانچ ایک گھنٹے میں ہونے چاہیے یا بیس ایک گھنٹے میں ہونے چاہیے یہ ساری سبجیکٹیم ہیں پیشنٹ کو آپ البتہ یہ پوچھ سکتے کہ پہلے کتنی مومنٹ سے اب کتنی ہیں وہ کہتی ہے پہلے بیس یا پانچ ہیں امپورٹنٹ لیکن یہ پانچ پہ نہیں کریں گے ہم پھر بھی ہم یہ کریں گے باتیں جو میں نے کہی اور پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہے اس کو گھر بھیجا جا سکتا ہے پلس ون ویک تک جا سکتی ہے پھر سپونٹینیو آنسیٹ آف لیبر اگر وہ نہیں جاتی لیبر میں پھر آور ڈیو کے لیے جو ہے کہ ہم سی پی ڈی رول آوٹ کریں پوست ڈیٹ آر آور ڈیو میں دورا تھا آپ سے ایسے سوال آم انتحان میں آتے ہیں تو آپ خان 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 سوال تھا جو لیٹ آئے ہیں ان کے لیے دورا دیتا ہوں ڈاکٹر گل نواز نے پوچھا کہ ایک پرائمی گریویڈا ہے نیر ٹرم وہ آتی ہے ریڈیوز فیٹر مومنٹس کے ساتھ آپ کیا کریں گے میں نے بولا وہ ہی آؤٹ ڈور میں اس کی ڈیٹی ہسٹری دوں گا فیزیکل اگزامنیشن کروں گا اور اس میں سے کوئی فیکٹر فیٹر فیٹر مومنٹس پر 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 سنٹل انسفیشنسی تو یا آئیو جی جو بھی ہے اگر ہسٹری فیزیکل وہ نکلایا کچھ انسفیشنسی کی کاؤس یا آئیو جی یا نکلا پھر اس کی منجمنٹ کریں گے پھر یہ نہیں ہے کہ ریڈیوز فیٹر مومنٹس لیکن وہ سب کچھ نارمل ہے جو اکثر ہوگا جو ریڈیوز فیٹر مومنٹس کے ساتھ آتی ہے اکثر پھر بھی میں اس کو داخل کروں گی پھر پیٹر مونٹرنگ اور پھر میں نے بولا کہ پیٹر مونٹرنگ میں کیا کیا ہوتا ہے مٹرنر مونٹرنگ میں کیا کیا ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہیں she can be sent home and ask to come back after week اور آپ کو بہت انگزائیٹی ہے تو 3-4 days تو پھر میں دوبارہ وہی سارا کچھ assess کروں اور she can go even overdue by one week اور گھر بھیجنے سے پہلے میں نے رول آؤٹ کیا ہے کہ کہ وہ کپلک پیزنٹیشن ہے میں رول آٹ دی پیلوک اسیسمنٹ اور آج میرا وہ لیکچہ نہیں سٹی پی ڈی کو رول آؤٹ کرنے کا میں پورا گھنٹا دیتا ہوں لیکن یہ کرنے کے بعد اس کو بجائنل ڈیلیوری ہو سکتی ہے اگر بار ریزن بجائنل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی پھر تو ایک اپتہ 38 ویکس پہ کر لیتی ہے سیکشن پھر ہم کر دیں گے سیکشن اس کا لیکن آج کا تو فوکس آن تو ریڈیوز مومن ہم اس کو گھر بیج دیں گے اور پھر کچھ نہیں کریں گے اگر پوست ڈیٹ ہو جاتی ہے پھر انڈکشن کے لیے آپ سے پجھا انڈکشن کیسے کروگے آپ بولوگے پہلے انشور کروں گی پیلک پریزنٹیشن اور رول آوٹ پی سی پی دی اور پھر بیشپ سکو پھر اکاردنگ میں اس کو انڈیوز کروں گی رائپ نہیں کرنے کی ضرورت ہے جو بھی ہے وہ پرستر گلندل سے انڈیوز کریں گی آپ سی کریں گی وہ آپ کی سوا دید ہے انڈکشن is نو در دس تو لیکن میں دو 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 رہا ہے آپ پلیز نوٹ کر لیجئے اس کو اسی طرح ہی کہنا ہے امتحان میں پھر آپ کو نہیں پکڑ سکتا اگر آپ نے سی دھا جیسے گلنواز نے کہا میں اس کا سیکشن کر دوں چون کہ ریڈیوز مومنٹ سے آئی ہے تو آپ پیل سر سمجھ گئی جی سر سلام علیکم جی سر آپ کون سے ہسپٹل میں کام کرتی ہو سر میں ایکشلی ڈاکٹر زہے گلوں تو میں نے شاید ہزبن کی ایمیل سے جوائن کر لیا سی میرے آپ کو ایک دفع پریزنٹ بھی کیا سی ہسپٹل کراچی سے ہوں میری لائن آف آپ کہیں بھی کچھ ہو تو آپ نے یہ فیتر مانٹرنگ مانٹرنگ اتنی رٹ لو کہ ہر ایک میں ٹھوک دینی ہے جی جی سر سمجھ تو ہی تھوڑی بہت کامپلکیشن کے ساتھ افستیٹک پیشنٹ ملتا ہے آپ نے کہا جی میں فیتر مانٹرنگ مانٹرنگ اس طرح کرو چار پانچ باتیں پیٹرس کی ہیں چار پانچ باتیں ماں کی ہیں بولیے 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 اور پھر اس کے مطابق میں ایکشن لوگ اگر وہ نومل ہے تو نومل چلتا جائے گی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ نے بتایا دیکھ نمبر آپ کے میاں کا سر اسلام علیکم ڈاکٹر آئیشہ بات کریں گے ڈاکٹر آئیشہ سر جی فرمائی آئیشہ سر ایک question ہے میرا سر ہم نے ایک پیشن دیکھا تھا ابھی کچھ دن پہلے شی وز گرایو 3 پیرا 2 پیش 2 lower segment cesarean section at 20 week of gestational amenorrhea with twin pregnancy one foetus was alive and one foetus was dead and the foetus which was alive it was he was that foetus was suffering from hydrocephalus or some skull deformity as well the one who was dead جی سر جو دیڈ تھا اس کو hydrocephalus نہیں سر alive foetus کو hydrocephalus تھا اور alive foetus کو ہی skull deformity تھی اب سر میرا question یہ ہے کہ اگر یہ foetus جو ہے وہ جو اگر اس کو hydrocephalus نہ ہوتا اس کل deformity نہ ہوتی اور اس پریگننسی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہوتا تو سر ہم نے میٹرنل مونیٹرنگ کیسے کرنی تھی میٹرنل مونیٹرنگ میں کیا کیا کرنا تھا گوڑ گوڑ پویسٹن انہوں نے ایک سوال میں دو تین باتیں پوچھ لیں نمبر بان کے twin پریگننسی ہے اور اس میں ایک بچہ ڈیڈ ہے آپ کے پاس جب پہنچ ہے ایک ڈیڈ ہے ایک لائی ایک ڈیڈ ہے ایک لائی آپ نے کیسے بول کیسے میں نہیں کہنا آپ نے یہ کہنا ہے کہ آئی ڈیڈ نو ہور لانگ پیٹر سال بین ڈیڈ چونکہ جب پیٹر سال ہوتا ہے تو دوسرے کو پھر ان کیفلوپیتی کا رسک ہوتا ہے ان کیفلوپیتی کا رسک ہوتا ہے اب وہ جو جو ہونا ہوتا ہے ڈیمیج وہ وزن سیونڈی ٹو آرز ہو جاتا ہے اور اس سٹیج پہ تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے لیکن آپ کو کہنا ہے کہ ان کیفلوپیتی وزن سیونڈی ٹو آرز اس کو ہو جاتی ہے وہ تو جو ہونی تھی ہوگی کیونکہ ہوتی 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 اب ہم آتے ہیں کہ لائی فیتس پاس ان کیفلوپیتی کو اسیس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور پھر جب بھی 36 37 weeks پہ یا جب بھی آپ دیلیور کرنا چاہے کوئی کامپلیکیشن نہیں اس کو دیلیور کر دیں یہ تو نور مال تھا انہوں نے ایڈ کر دی ہے کہ جو آلائی فیتس ہے وہ ہیڈو کیفلس جب بھی آپ کو کوئی انتیاں میں ہیڈو کیفلی مل سکتی ہے چاہے سنگل ہو چاہے دب ہو جو ہو جب بھی آپ ہیڈو کیفلی کا پیشن ملے نمبر وان لکھ لی ہیڈو کیفلی کے آگے نمبر وان یو کانسل یو پیشن 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 وان وان ہیڈو کانسل ہیڈو کانسل ہیڈو کتنا اس کا برین کا ڈیمیج ہو گا آپ یہ بتائیں گے دی پیشن پون ٹھکنیس آگ میجرمیٹ آف کارٹیکس کارٹیکس میں اس کو میجر کروں گی اور دیکھوں گی ہر ہفتے یہ تو پرنٹی بیگز پہ دو ہفتے بعد وہ کتنا وینٹی ایکسپینڈ کر رہا ہے اور کتنی تھن ہو رہی اگر پرسکرائی ٹھکنیس آف کارٹیکس تک چلے گئے ہم پھر اس وقت میں دیکھوں گی اس بچے کی جو اب تو ٹوئنٹی ویکس پہ ہے اس کی وائیبولیٹی کیا ہے اس پہ ہے اس کو ہم وائیبول کہتے پاکسہ میں تو ٹوئنٹی وائیبول باہر کے ملکوں میں تو ٹوئنٹی پور ہے تو وہ اس پہ ہے اور ایسی ہے کہ کریٹیکل ہوگی تو پھر ہم کہیں گے دوبارہ کانسل ہوگا کانسل کریں گے پیشن کو کہ اس پیشن کو اگر اندر رہنے دیا اس کی کارٹیکس اور تھن ہو جائے گی اس ویکس پہ آپ پہ دو سیکشن ہوگیا تیسرا سیکشن ہوگا دیکھن اگر یہ پرائمی گریڈ بھی ہوتی تو ٹوئنٹی ویکس ترٹی ویکس پہ سیکشن ہی ہوتا ہے چونکہ وہ اندیکشن آف لیبر پیل ہو جاتی اور پھر اس کا سیکشن کر کے میں اس کو نیورو سجن کے حوالے کروں گی وہ شنٹ ڈالیں گے تو آج کل تو پریٹونیم میں شنٹ ڈالتے ہیں پریویس لی بھی نکیوہ میں ڈالتے ہیں وہ شنٹ ڈال دیں گے تاکہ ایکس 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 میں ہوتا جائے میں دورا دوں کہ کافی ہے یہ مجھے سمجھ آگی تین کیو سو مجھ سر میں یہ کہہ رہی ہوں میرا کوسٹن یہ ایک اور ہے کہ ابھی جیسے میرے پاس پیشن ٹوئنٹی ویس پہ مجھے مل گئی اور مجھے پتا چل گیا کہ پیشن کو ہائیڈرو کیفیلس ہے اور انہوں نے ساتھ میں سکل ڈی اپنے اس طرح پوچھ لیا یہ وہ نوم ہے جو پیٹیبل وید لائیف ہے چونکہ میں نے اتنا لمبا شنٹ کا تک لے کے گیا میں یہ کمپیٹیبل وید لائیف ہے آفٹر شنٹ پیگنسی میں بچے کی ایسی نوم لی ڈی ڈی گنوز ہو جو ڈی کر سکتے ہیں اس کو ہم بتائیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کی جیسے اسو فیجل اٹریز ہیا ہے اس کو بڑا سارا پالی ہیڈ ایمیاز ہو گیا اور کوئی اور ہے تو ہم بتائیں گے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کا اسو فیجل اٹریز ہیا کا نیو نیٹس کا سرجل جو ہے وہ کرے گا اور وہ اسٹمک سے ملا دے گا بس ٹھیک ہو جائے گا بچہ اس کو ٹرمینیٹ نہیں کریں گے جو وہ آپ نے پہلے بولنا اگزام نے کو یہ اچھا ہوا پوچھا اپنے جواب بھی سن لی اگر 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 نوٹ کمپیٹیبل ویڈ لائیف ہے تو پھر آپ کا جواب صحیح ہے اس کو ٹرمینیٹ کی گئی اگر کمپیٹیبل ویڈ لائیف ہے تو اس کو بتائیے کہ پیشن کو بولوں گی کہ یہ بیبی ہے لیکن یہ ہیڈرو کیفلک شن ہو سکتا ہے جو ہے وہ آپ سکتا ہے جو بھی کمپیٹیبل ویڈ لائیف وہ آپ کہیں گے کہ میں پھر پیشن کو کانسل کروں گی اور اس کا جو کرنے والا سرجن ہے اس کو کلیبریٹ اور جب وہ بچہ ڈریور ہوگا میں اس کو دے دوں گی پھر آپ کی ذمہ داری نہیں وہ جو پیشن ہے وہ اس کی ذمہ داری ہو جائے گی لیکن میں پھر دور آتا ہوں جب آپ سے پوچھا جائے بیبی انوملس ہے آپ پوچھئے کہ انوملی کیا ہے وہ بتائیں گے سوچ کے پتائیے کہ میڈم دس انوملی is کمپیٹیبل with لائف میں کہہ رہا کمپیٹیبل with لائف آپ کہے کہ وہ جو پروپلی سجری نہ ہوئی تو پریجسز ہو جائے گا بٹ ہی کمپیٹیبل with لائف تو آپ نے لفظ یہ بول ہے اگر کمپیٹیبل لائف ہے آئل کونسل مائی پیشنٹ about the ٹیٹمنٹ آف بی امیجیٹل آف برٹ آن کنٹینو دس پریگنسی اگر وہ کمپیٹیبل with لائف نہیں ہے پھر آپ کا جواب صحیح ہے پھر میں اس کو ٹرمی نٹ کر جی سر پروائیڈ کے ساتھ میں کوئی اور کنجنیٹل انوملی اسوسییٹڈ نہ ہو جیسے سر اس بی آپ ساری انوملی کہیں گے ایک انوملی کا انوملی ہے اگر ساتھ کوئی اور انوملی بھی ہیں انوملی انوملی سکتی نہیں ہو سکتی اس لئے میں کونسل کروں گی کہ صرف ہائیڈرو کیفلی نہیں ہے ساتھ بی مرنگو سیل بھی ہے اور جو بھی اور انوملی ہیں they are not کم کل ڈی فارمیٹی کل کی ڈی فارمیٹی دی تھی کل وی ڈی فارمیٹی بڑا کل کچھ بھی کوئی اور انوملی ہے ساتھ آپ لفظ اسمار کر اگر انوملی اگر ملٹی انوملی ہوتی ہیں مطلب ہائیڈرو کیفلس کے ساتھ کوئی اور بھی انوملی ہے تو مطلب ہمیں یہ سسپیکٹڈ ہوتا کہ کوئی کنجنائٹل پرابلم ہوگا تو اس میں پھر ہم کروانی ہے اگزیم میں اس کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلی پریکنسی میں میں نون انویز پری نیٹل ٹیسٹنگ نی پی ٹی جس کا برینڈ نیم ہے ہارمونی ٹیسٹ وہ کرواؤں گی اس میں کروانے کا کوئی پاس تک نہیں جی سر اور سر ٹارچ بھی نہیں کروانا ہے نا کیا سر ٹارچ بھی نہیں کروانا ہے اس کا بھی کوئی رول نہیں ہے ایک مہنگا ٹیسٹ ہو جائے گا کوئی مینجمنٹ پہ اب تو کوئی فرق نہیں آئے سر ٹارچ کافی ہاتھ آئی ٹارچ کافی ہاتھ آئی ٹارچ لکھی آئی آئی سر اگر اس کو ٹوٹی ایٹھ ٹک لے کے جاتے اس پیشنٹ کو سر ہم مانٹرنل مانٹرنگ میں کوئی میکسٹیگیشن کرواتے جسے سیرم فیبریلوجن تو ہم نے کتنے کتنے انٹرول کے بات کروانی ہے سیرم فیبریلوجن پروفائل وغیرہ آئی سا بولیں اب اور کیا انویس کی کروانا چاہتی ہے اس بچے کی جو آئی نہیں سر میں مانٹرنل پوائنٹ آ فیو سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم مانٹرنل انویس کو کرواتے ریگل تی وہ شاید اس میں زیادہ انڈیکیٹڈ ہو لیکن باقی سارے اس کا بلڈ پیشر اس کا یورن چیز اس کا وہ سارے اسے روٹین میں ہوں گی جیسے ہوگی نوٹ سپیشل کوئی ایکسٹر نہیں ہوگی سر کسی نے لکھا اس کا ویکلی کوئی گلی کریں گے چونکہ اس کی ٹوئنٹی ویکس پہ آئی او ڈی ہوگی تھی نوٹ کا لی یہ ٹھیک آپ کی سجیسن ٹھیک ہے نوٹ بکا 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 بچہ بچہ دیڈ ہے ریٹین ہے تو وہ اس کا کوئیگولیشن پروفائل کرواتے رہے گی تھینک ی تھینک ی فضل سجیس سلام رکھم سر جی بولی سر کوئیگولیشن پروفائل میں سیرم فائبرینو جن پیٹی اٹی پیٹی اور اس کے علاوہ بس یہ ہی کروائیں گے یا اس اپلی خلی کروائیں گے کافی ہے آپ کوئی انڈیکیشن ہو جائے کہ کوئی ڈسٹربنس ہے چونکہ وہ مور دن فور ویکس ریڈین ہوتا ہے تو یہ رسک اس کا ہوتا ہے اس لیے انہوں نے کہا صحیح کہا لیکن کوئی اس ہیپن سو ان فریکوینٹی کوئی ایسی میرا نہیں خیال کہ ارجنسی ہوتی اس میں لیکن کروانا چاہیے کروانا چاہیے کروانا ہم اپنی بار میں تو جب بھی کوئی اس طرح سے آئی ہوگی ہوتا تھا تو ہم تو سٹارٹنگ فرم انیویسٹیکیشن او جی ٹی 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 بھی کرواتے تھے اس کے علاوہ بڑڈ پیشن منیٹرنگ بھی کرتے تھے سیرم فائزرینو جن پیٹی چلو ہی کنس ہی سی کالیتے آب مراض نو بولیے جی ڈکر فاوزی مطام سر 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 میری پیشن سارا آمار 20 ڈیرس 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 ایرس ڈیرس 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 موسیقی چلتے جائیے She conceived spontaneously and pregnancy was not confirmed by the urine pregnancy test or ultrasonography and there was no history of the leaking, there was no history with excessive nausea bumping, flu fever and rash-like symptoms and no history of the folic acid intake. She perceived fetal movements at the fifth month of the gestation. No anomaly scan was done at the 20th week. No iron and calcium supplementation were done. She did not take any iron and calcium supplementation. Her first and second trimester remains unsupervised. However, there was no history, however there was no any complaint of the abnormal vaginal discharge, leaking or bleeding for vagina, any abdominal pain or altered unary or bowel habits. No history of the persistent headache, blurring of vision, epigastric pain or any epigastric pain or edema feed. no history of any chronic kidney disease or any sudden severe headache with sweating and increased heart rate. No history of the excessive cold or heat intolerance. and there was no history of anxiety, lack of the energy and shortness of the breath on routine household activities. Now, her first antenatal visit was at the 7 months of gestation at the private clinic where our ultrasonography was performed. اورا وہ بیانت کے بارے definiteAc فرصے تراثanı بالک помощью فرصے gaz و بالک و ابن پرین nya مح Pieter پر ampl کامت بڑا جد غوجات �� ڈیوکو Johan بائیا ان ار stump sending کینم واقعت جدا کہ پی Ni سی آم popula ğ حدوثشار ہے ایسے پرسزمانات پر کیا سوالت کرنے مسانسی تو دستی مجھے پرسزمانات اتسافتے حج AMD وہ مجھے پوریودی expire درمانی پوریودی اوڈیوی اور آقاستی فالانتگ خاندر مجھے حجرت شکریز لائکر برای برای پوری کن IN قبعد تجان تاوی دوسی مجھے تاوی özنو روکہ ڈانی سال خیافہ اس کے شئرے میں نے دیا وہاں تحتمیش ہے وہاں روز سکتا روز سکتا رہاً اور رہنگھل اور بیڈیوی بعد میں جیب کبھی ایکی باید کسی تونیم سفر باید کنیم میر niece ہی بیشترمی اور حرکتر یا کسی تلویم وی کچھ ایک 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 آتاتات جیب ایک ایک خود آدار جیب کسی تلویم کسی تلویم زیادیم موزتنے اور حرکتر یا مزید خوبصورا حرکتر یا کچھ جو مجموزت جی بس پتہم خ센یت خودتہ نسوس شیعت شیعہ جو تُ crianças جو 會 ج infinity tick مجتم اگری 你说 at وہ شرحات کے سکتار و محطم خلاب zatیہ زبان ویڈانی ترونی کے ساکتر از دونو گوشنی اور چر کنین در دیگوز است رڈیوان ویڈانی تردیشتر اندلاس ریوانی عطاستان ویڈانی ترونی مجھوی وہاں شکریہ از احرام لاکھائم اور اس پرادڈیوانی ویڈانی پرادزین ، فرادی شرحات ویڈانی پر پیوید وبالتاکس اپنی بارد jانا کا اپنی بر어야نی اور اپنی پرام چیز سپوچھیکی نگو مزال کی اندار جای ری等ید و جاشانے کی اچھی پرام چیز سپوچھیکی سپاسی پرام چیز سپس مٹی مٹی پرام چیز سپس اٹر ہے ہمارے میں ڈیوٹرین 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 � اور سانتزیار چیزن آن بیائی اور کسیل اسین شغ �ٹی بیائی ونیر پاس بالتور کیسی سیت رو ایمیان بیائی گ€ ایمیان خرتي بیائی دارت منہ لگتا خورتان اور بیائی دیا آن فاراً ایمیان روشاہ ، بیائی آذین ویڈیو روشان چیزنوار بیائی دیا ان کی پر بیائی داری میرے آن بیائی مجموید یہ اپنے پرúsica مجھے شہر مطلب مجھے گا سپس تایک پیشت کنوعا جمہ تحرمتا ہے درام شہر جوہر جوال بیرد مطلوب بیشید ہے اور ایسا ہے جوال بیشید ہے اجتا ہے تو خیلی بیشید ہے بیشید ہے جوال بیشید ہے کے لیے بیشید ہے ہی تلیو رادا ٹائلی ٹائلی تلیو ڈیو ڈیو سکر لسا دور انتاؤلہ اس کا انتاؤلہ حالی شہر عاملہ جلالا ، کبول نہیں تاکلتے کنپ سے پیاسمیر پیاسمیر احران اس طرح لیگرین ڈیابانی ب distور کو آدمی بناتی اکی کارشتی به بیزنی ایڈیوہ در بلڑی بناتی کنید اس طرح لیگرینی شہر There is no history of any diobitis mellitus ischemic heart disease, tuberculous infection or any chronic disease in her and her family Okay She never underwent any surgical procedure except sezarian section and no history of the blood transfusion Her husband is a laborer and she lives in a separate house intercourse اگر چلیں موسیقا توڑی ایمانات موسیقا ہے اگر شکریه کو ہمارا موسیقی اگر شکریه کیا ، آفرمانات روئی موسیقی موسیقی حیر روز آنسی موسیقی استぐی پیش دیگر ہی ہمیاری مترمی دلی 팀 ڈرمی آنگ ایسی بیСی بیسی بیڈ و توید مقابلد مقابل کنید را سے پیش دیگر پیش دیگر آنگوڈ سوویت مکگرنم و مقابلد دیگر دیگر نکالی وکید مقابلد نکالی 8 بیٹس پر منٹ چلتے چاہیے حتم ہوگی حتم ہوگیا چل لیکن نہیں بات یہ ہے یہ وہ پیشنٹ ہے اگر اب آپ اس کو دیکھئے بھوم کے پیچھے کو میں بریف لی آپ کو بتاؤں ایک سین سیکشن سے بچا ہوا وہ زندہ ہے باقی کے تین آئیو ڈی جو نارمل اور ہاتھ دفاع لائکر کام اور دیواز آئیو ڈی اور دوسری بات جو آپ نے بار بار دور آئی اس کا بلڈ پیشن آئی اور ہیڈک یہ باتیں ہیں نا اگر سمری بولنے جی سر پاسٹ میں پریزنٹ میں اب یہ ہے کہ بلڈ پیشن آج بھی 140 over 100 ہے 32 ویگس کے بجائے وہ 28 ویگس کی اس کی ہیٹ ہے لائکر کام یہ باتیں ہیں ان باتوں میں جو سب سے امپورٹڈ بات آپ نے بار بار دورائی ہائی لائٹ کی وہ ہے کہ اس کو ہر پریگنیسی میں بلڈ پیشن ہوا جی سر اور بچے کو بچا لیا گیا 32 ویگس پہ ورنہ آئیو ڈی ہوئی اور وہ اور اس کو ہیڈیک ہوئی جی سر آپ نے اپنے جو ہسٹری لی گئی جی اس میں اس بات پہ ایمفیسس نہیں ڈالا کہ اس کو بلڈ پیشن کی مانٹرنگ کیسے کی گئی اور اس کے وجہ باقی کی جو ہو سکتی ہیں جو اس کے رینل پروٹڈیوریا نہیں چیک ہوا یا ہوا اس کے بلڈ پیشن لیچڈ مینجمنٹ اس کے کچھ نہیں بولی سوائے اس کے کوئلڈومنٹ جی سر سر ہوئی نہیں کہ اس کے نہ کوئی بلڈ ٹیسٹ کیے گئے بلڈ پیشن ہائی ہونے جو لیڈنگ تو آئی اوڈی تو صرف ایڈیک آپ کو باقی اس کے نیورلوجیکل یا کوئی اور باتیں جو کہنے والی تھیں کہ آپ کہتی بار بار کہتی کہ اس کا ماکسل نہیں دیا گیا اس ایڈک کے ساتھ ہوا تو یہ نہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوکس آن تو ہیپرٹنشن اور پی ای 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 اج پریگنس انگلوس ہیپرٹنشن دیننگ کو سیل بر اس پہ فوکس نہیں کر رہی تھی اس کے جنرلی باقی ساری باتیں آپ نے بول دی جنرلی وہ تو اس لئے میں سکتا ہوں گا کہ آپ کی ہیسٹی ٹھیک ہے اس کی نہیں بکرس ہیسٹی is not focused on to pregnancy induced hypertension یا hypertension اور اس کے پھر ایٹک کے ساتھ اور کیا آپ کی اپکیسٹک پین ہوئی نہیں ہوئی اس کو اس کو میک صرف نہیں دیا جو نیرو پروٹیکٹیو ہوتا ہے اس کو آپ نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ اس کا مزہ آپ conscious نہیں تھی اس بات کی کہ جی اس پیشنٹ کو میکسل ملنا چاہیے تھا پھر آپ نے ایک تفاہ یہ کہا کہ اس کا انوملی سکین نہ ہوا اور آپ نے یہ بھی نہیں بولا کہ ان بکین اس کا بلڈ پیشن چیک نہیں ہوا آپ یہ تو کم ان کم بہتی ہیں کہ وہ سیشنل ہائیپرٹینشن کا کیس ہے تو ان بیٹوین اس کا بلڈ پیشن چیک ہوا کہ نہیں ہوا تو آپ کی میری آماران صاحب میری آواز کیوں نہیں ٹھیک آ رہی یہ صرف ان کو ہی سر ٹھیک آ رہی ہے آپ ٹھیک آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بس پھر بات کو آگے چلتے ہیں ہم تھے کہ آپ سب کے لیے اگر آپ کو پاس ہسٹری ملے ایسی جو وجہ ہے اب نومالٹی کی یا بچے کی ڈیتھ کی یا کچھ ہے پھر آپ نے اپنی ہسٹری میں اس وجہ کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کو پڑھانا ہے کہ جب آپ نے یہ کہا تو اس کا بلڈہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پیشن میں ایسنشل ہائیپرٹینشن بھی ہو سکتی اور پھر آپ یہ کہا کہ اس کو میکسل کسی پرگننسی میں نہ ملا حالانکہ ایڈک کے ساتھ آتی تھی اب نہیں دیا گیا آپ نے جب یہ کہا اگزامل میں تو پتا چل گیا کہ یہ اور کانشنس کہ وہ نیورو پروٹیکٹیو ہوتا ہے دینا چاہیے تھا ایڈک میں تو ویسے بھی وہ ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو لیکن آپ کا یہ رفاظ استعمال کرنے ضرور نہیں ہے آپ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ ارلی پریگننسی میں وہ آتی نہیں تھی ڈاکٹر کے پاس آتی تھی جب اس کو اور یہ سارا کچھ ہو چکا ہوتا تھا پھر انہوں نے کہا میتھائیڈ ڈوپا ایک دفعہ لفظ استعمال ہیا تو اب یہ ایک سو چالیس بٹا اس سو اس کا بلند پریشر ہے پوسیبلی آپ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر وہ لے نہیں رہی تو میتھائیڈ ڈوپا کا کیا قصور ہے بابا اور پھر داد کہنا ہے اگر آپ خودی ہی سٹری میں کہیں تو آپ اگزامنے کو یہ ساری باتیں بتا رہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہے تو اس گریبیڈا پھائی پیرا پھور پریویس بان سزین سیکشن اور باقی کی تین آئیو ڈیز اور پوسیبلی ہائیپرٹینشن کا پیشنٹ ہے اور لیٹ شروع کیا یا میتھائیڈ ڈوپا اور اس کی بھی کوئی مانٹرنگ کوئی ذکر نہیں ہوا اور آئیو دیٹ پوسیبلی is the cause of اور پھر یہ بھی ان کو پاس کہنے چاہیے چونکہ ضروری نہیں ہے کہ بلڈ پیشل کی وجہ سے ہوتی ہیں بچے مر گئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے ریپیٹیڈ انومالیز ہوئی ہوں ان کو کہنا چاہیے the baby was born dead but there were no gross visible انومالیز اتنیز آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ there are certain انومالیز جو ریپیٹیڈلی ہوتی اور they can cause آئیوڈ تو اس لیے باکی ساری ہیسٹری انہوں نے بلکل ٹھیک دی بلکل ٹھیک اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے وہ وقت ان کو ان باتوں پہ گزارنا چاہیے تھا causes of repeated آئیوڈ still birth and causes of blood pressure in each pregnancy late pregnancy could be PAH and failure of the treatment in the sense کہ oligohydramios اور ان پہ فوکس کر کے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا لیکن پہر کوئی بات نہیں لے آئندہ سے آج کا moral of the story is کہ جب آپ کے پاس کوئی problem pass of surgical history کی ہو اس problem کی cause management آپ کو حیلائٹ کرنی چاہیے کہ آپ کی نظر میں اس کے یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا یا پیشنٹ doesn't know about it آپ کہیں گی کہ کہ اس کے رینر فنکشن ٹیسٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ اس کے یورین میں پروٹین یوریا تھا کہ نہیں تھا یہ پاس کہیے کہ اس کا ہیپرٹینشن اتنی ہے کہ ہوتا ہے پیگسک پین ہوتی ہے تو اس میں تو لیور فنکشن ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے تا لیور فنکشن ٹیسٹ اور اس طرح سے امپورٹن ہے کہ جو آپ کو پوز آف پریبیویس پرابلم سو اس کے آپ کیسے آپ ہوتی ہیں تو کیا اسے کیا کرتی آپ لیور فنکشن ٹیسٹ کرواتی آپ رینر فنکشن اور یہی بات کہ جب اتنا بلڈ پیشن زیادہ ہو کہ وہ ہیڈک بھی کاؤز کرتا ہے تو میک سلف اس دیتی نہ دیتی کیا کرتی پیشن نے نہیں ہیڈی دی آپ کو ہیلائٹ کرنا چاہیے کہ جی میں شیل کیب ایسی آف میک سلف انجیکشن شیل کیب ایسی آف لیور فنکشن تیس شیل کیب ایسی آف رینر فنکشن تیس پروٹین نوریا کے چک شیل ایسی آف شیل کی ایسی ایسی آف میڈیکیشن اگر یہ پانچ اس طرح سے آپ نیگٹیو 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 بولتی پھر ایسی پتہ کہ آپ کو ڈیٹیل آتی ہے ہائپر ٹینشن کی اور اس کی منیجمنٹ چلیں اب اس کے مطلب جو میں نے بیان دیا ہے کچھ آپ نے کومنٹ کرنا ہو تو بولیو کوئی بولو نا سر اس کو epigastric پین نہیں تھا صرف ہائیڈک ہوتا تھا ہائیڈک ہائیڈک ہم اسی طرح نہیں شروع کرتے ہائیڈک ہے پھر پھر کیا تو چلوئی تو نہیں ساری باتیں ہوں ہر دفعہ اس کو ہائیڈک ہوئی جی سر ہائیڈک صرف ہائیڈک تو صرف epigastric پین ہم اس کو impending اکلیم جی سر آپ بیٹا بھی آپ کے ساتھ چھوڑا نہیں آپ کا نہیں یہ مطلب ہائیڈک اس سچ کتاب میں بار بار نہیں لکھا ہوا یہ بات جی سر پھر اور کوئی سر یہ بھی ایوڈیز ہوئی ہیں وہ کس کس ٹائم پیرید پہ ہوئی ہیں وہ ٹائم کرٹیکل بہت پیشیل ٹائم پہ پہلے دو ایٹ مانس پہ اور فورت والی سی مانس پہ وہ ایک سے ایٹ میس تھر ٹائم سر میں ہوگی ہاں ہاں جی ساری ٹائم سر میں سر تو پھر وہ پسی بلی سی مانس ٹائم سی مانس اگر فرق فرق ہوتی نا کہ پہلی ایک دوار میس باشن ہوگی ایک دوار سیکنڈ ٹائم سر میں کوئی آئی اوڈی ہوگی پھر تیسری دفاع تو وہ ہم سوچتے کو فرق فرق جنرل یہ ہوتا ہے کہ جب ایوڈیز ہوں وہ ساتھ مینہ آٹھ مینہ تو بڑا مائنر ویرییشن تو اس کا مطلب پوسیبلی سی کوس اور تھرڈ ٹائم سٹر آئی اوڈی کی بجا فرمنس تو یہی ہیں جو ہم نے بولی جی سر چونکہ نوملی سکین تو پہلے بہت پہلے ہو چکا اسکیوز می سر سر اب اس انشن پریگننسی کے بات بلی پیشن نورمل تھا آپ بولا ہو تو لیکن یہ بھی ایک ایمپورٹن بات ہے آپ جو انفرمیشن بولیں اس طرح سے بولیں اگزامنل کو رزیسٹر ہوتے ہیں ہوتے سوتے ہوتے ہیں جی سر ان کی ہارڈ افیر ہوتے ہیں یہ تو کیٹر پر آل دو دیفکٹیز اگر ایک مرد ایک عورت اگزامنل ہے مرد اگر 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 سر ابھی ہم اس پریگننسی میں اس کو شروع سی ٹویل ویگ سے لو پرن سٹارٹ کریں گے جی میں تو بلکل جی سر جی سر اگر اگر سٹارٹ کریں جی سر آپ نے پوچھا آپ نے پوچھا کہ اس پیشن میں شروع سے لو پرن شرار کریں گے میرے بڑی اگر اگر آج پروفیل ایکسس بڑا چل رہا ہے سر لو پرن کے لا آگ اس میں پروفیل ایکسس پروفیل ایکٹر ڈرکس تو یہی ہے اور اگر بلڈ پیشر کی گولیاں کوئی دوائی اور زیادہ ایمپورٹن ہے مونٹرنگ آف بلڈ پیشر بلڈ پیشر کے کونسیکوانس جو ہوتی ہیں یورن پہ لیور پہ لیور پہ بھی ہو جاتا ہے تو کرنی پہ ان کے بار بار تیس کروانا زیاد ہو مجھے تھوڑی چیز کرو لگا جی کیا آپ کیا کچھ بول آپ آپ د بی سر مجھے یہ پوچھنا تھا سر اگر جیسے ہم اس میں بہت امپورٹن ہے اس کی پاسٹ اکستر 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 ہم اس کو بعد میں جو ہے ایچو پی آئی کے بعد بتانے کی بجائے اگر ہم ایچو پی آئی میں ہم جب یہ بتائیں کہ یہ پیشن اب 32 پلس 3 ویکس ہے اور فندل ہر 28 سنٹیویٹر اللہ پہ پتہ چلی جائے کہ الیگو ہیڈرامیوز اور آئیو جیار بھی ایچو سر ساتھ ہم نے سارے کوز رول آوٹ کر لیا اور ساتھ 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 میں ہم یہ بھی ادھر ہی منشن کر دیں کہ پیرا 4 پیویس 3 جو ہے انتر یو پرائنٹ ڈیوائیس تھی اور ان پیگنینسی میں اس کا پرابلم تھا یا نہیں تھا اس نے ٹریٹمنٹ لی یا نہیں لی وہ پوزیبل پوزیبیل پوزیبیل میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پوزیبل پوزیبیل ہیپر تنشن تھی اور اس وقت سارا کچھ اس میں کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور چیک اپ کیا ہوا یہ سارا کچھ ایڈ کر دیا چک یہ پہل ہے مجھے تو آپ دار یہ بتاؤ کون سے اس پارس پر چونکہ میں نے اس لیے پوچھا میں وہ اپنا ویو آپ کو پوز نہیں کرنا چاہتا چونکہ اگر آپ میرے ویو کے تابق چلے اور وہاں پہ وہ جم نے ریجیکٹ کر دے تو پھر آپ کہیں گی میرے میرے میرا ہسٹری کا جو فارمیٹ ہے جو آپ کہ رہے ہیں چلکہ پاس اپس 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 گریویڈا پائی پیرا پور اور یہ اس کی ہسٹری ہے بریف لی اور پھر پریزن میں یہ میں تو اسی طرح کر تو لیکن فگوڑ سیکھ اس کو تب ہی میں نے پوچھا کر تو جو آپ لے رہے ہو جس طرح اسی اسی طرح کنٹینیو کیجئے اسی طرح ہی پریزن کیجئے جس بکا سمبڑی اس ہی میں ہوئی ہے آپ کی ٹرین میں ہوئی ہے آپ اس ہی کوئی جائے سر میں نے چھوڑے دن پہلے جب ڈاکٹر روبا کا لیکچر سننے تو انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر آس سر ہمیں تیاری کرواتے تھے تو یہ بات کہتے ہوتے تھے ہمیں کہ جو چیز امپورٹنڈ ہے وہ ریلیٹڈ ہے بجائے اس کے کہ آپ بار میں بتائیں کہ اس کو کی اس تی تی یا اس کے بلیڈ پیش کی اس تی آل دو وہ اب ریلیٹ کر ری ہے یہ جانو کہ اروبہ میرے ساتھ کام کرتی ہے میری بلی ہے میرے تو وہ تو اس نے کہہ دیا میں نے بھی مان لی یہ بات لیکن میں سب کو لیے وہ نہیں سمجھتا لاغو نہیں کرتا کی تو آپ کو کوئی ایسا مل گیا آپ نے پہلے پریکس نہیں اس طرح کی ہوئی آپ اپنی ہیسی رکھیں جیسے آپ پریزنٹ کریں آپ پلیس کسی کنفیوزن کریٹ نہیں کریں گے سوزی بی بی تینک یری مچ پر برنگ اپ دیکن لیٹ آل در سوزی کنٹینیو پریزنٹیشن ایز دی ایو پریزنٹیشن ایز ایو پریزنٹیشن ایز ایک بات پوچھ نیتی سر اس میں اپی ایلیمنٹ یا سر اس پیشن میں انٹی فوسف پیشن روم کا سسپیشن بلتا ہے نو میرا نیتا میرا کلیریٹی ہے کھاں کیوں کنفیوز کرتی آپ نے کلیریٹی ہے کہ بلڈ پیشن ہوا اور گوئی نو کہ بلڈ پیشن میں ہو جاتی ہے تو اہمی خواہ آ آ بیل مجھے مار تو پھر ای پیل کی اس کی ٹیسٹ اس کی انویسیگیشن جو میں کہا آپ پیشن ہیں منڈیٹری ہے پیشن کو ڈیلیور کریں گھر جی سر اور سر پیشن تک پلان کریں اور اگر آپ اپیل میں چلے گئے وہ پھر آپ کو دیریکٹ کریں گے ایک طرح سے اور آپ فوکس ہون جب ریمین فوکس ہون جی سر اب اس کی پیلی ساری تھرٹی ٹو ویکس پی آل موس ہوئی ہیں اور جو بیبی ڈیلیور اگر بی ٹھٹی ٹو ایٹ این آف مون سور ہم اس کو کلوز فیٹر مانتر کریں گے اور بائی ٹھٹی ٹو ویکس ایف نیڈ بی ایف نیڈ بی ہم اس کو ڈیلیور کرو سار تو ہم ڈاپلر کرو آئیں گے ڈاپلر ڈاپلر کے کورڈنگ پھر اس کو جلدی ڈریور کروا سکتے ہم ہاں جی بی ٹھٹی ٹو سے پہلے کرو اس کو ڈیک اگر ڈاپلر نامل آتا تو پھر پھر وہ ایک اینکیشن ہے کہ اس کا ڈاپلر نامل ہے نامل ہوگا تو بی پی بی بی فیزیکل پروفائل بھی نامل ہوگا تو پوسیبیلیٹی لیکن کلوز مانیٹر کلوز مانیٹر گوپلر کی ویلیڈیٹی ہے ایک ہفتے کی بی پی کی تین دن کی سی ٹی جی کی ایک دن کی اس طرح سے یاد رکھی کہ میں منیٹر ستا سکتی جاؤں گی اور پروز مانیٹر کے ساتھ یوکین کنٹی کیوں نہیں سر اس میں آیو جی کلی منٹ 32 بی ڈی 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 بی یاد ایک ڈی 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 اتنا سویلی افیکٹ نہیں ڈی ایس یکیوز می سر بلکل کم ہے تو پھر ابھی ہم 32 ویکس پہ ہے میکزی منٹرنگ کے ساتھ 37 تک جا سکتی ہے اگر منٹرنگ ہماری بالکل نومل آجاتی ہے فیتو میتل ونٹرنگ یہ غلطی نہ کرو میں نے آپ کو انٹرپٹ کر دیا یہ 32 کی وجہ میکسیم 33 34 ہو سکتا ہے دیفنیٹلی نوٹ 37 اگر آپ کے یہ کہوگے اگزامنل کوئی امپریشن ہوگا کہ یہ جیس آپ نے تو دیکھے ہی نہیں کتابی کل کر رہی یہ جو ہے 32 سے پہلے نہیں تو زیادہ سے زیادہ اتنی انٹینسیف مہنٹی کے ساتھ میبی 33 لیٹس 34 it would not go beyond that یہ پریکٹیکل آپ کے پال میں دیکھتی ہیں اور بھی 34 سر ہم اس کو ایک سر فیڈ لگا دیں گے نیورو پرٹیکٹیو کر کے اس کو ڈیلیور کر لیں سرد میرا خلال ساڑھے دس ہو گئے ہیں thank you very much ایندہ میں یہ کلاس یہ ساڑھے نو ساڑھے دس بنسنے کو دیا کروں گا اتبار کو نہیں کیونکہ لاس سنڈے میری ساری فیملی اپسٹ ہو گئے یہ کیا اتبار ایک چھٹی کا دن اور تا بیچ میں تو میں ان لڑکیوں کا خیال نہیں ہے ان کو بھی تو چھٹی ہے وہ گھر میں اپنے ماں باپ کا اپنے خوان کا اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے اس طرح کی ڈانتی میری تو میں نے پورن چین کر لیا جاں Runner ہ göster گے ہمارے کچھ ساڑھ ساری ہمارے کچھ ساری فیدیو آپ کے کچھ ساری کچھ ساری بس جو ہمار sand بات ... ہسچ صورت موسیقی